چاہے شارو خان کو آپ سنو گا نا کمرزا شکیل بھائی وہ بتے کیا ہے؟ وہ بتا کے تو اس کا بھی گھر گھرا وہ میرا بھی گھر گھرا وہ بھائی ہماری شروعات پچاس روپے سے شروع ہوئی ہے اس کی پچیس سے ہوئی ہے میں کراہ پہ رہا ہوں پچاس روپے بہنے پہ یا پیچھے جو آپ تھوڑا اوپر سے جھانکیں گے سکھ نظر آتی ہیں آپ کو کون سی آگل جو ان کی اچھی نہیں رہتی اس کی صبح تک انٹرویو بتانا پڑے گا بہلا بھی بہت سے بھائی چالیس سال ہوگے بہلیس سال ہماری دوستی کو نہ اس سے میری کوئی بات ڈکی چپی ہے نہ اس کی میرے اس کو ڈکی چپی ہے سمجھے وہ بتے کیا ہے؟ وہ بتا کے تو اس کا بھی گھر گھرا وہ میرا بھی گھر گھرا وہ راز ہم نے لڑکے نہیں دی بتایا ہے آپ اس میں جب لڑائی ہیں اتنی ہوئی جب نہیں بتایا وہ تیہ کیا ہوا ہم نے نہیں نہیں اچھا وہ کچھ باتیں انسان کی ہے آپ کے بھی ہوں گی سینے میں بہت ساری جو آپ اپنے ساتھ قبر میں لے کے جاؤ گے تو آمانت ہے نا تو یہ آمانت ہے اچھا سب سے بڑی بات دیلیں ہنی باتیں تو کچھ ایسی ہوتی ہوں گی کچھ جارانے دوستان میں کوئی واقعات ایسے ہوگی کہ انہوں نے آپ کو فسوا دیا ہو کھانا خود کھا کے نکل گئے ہو بل آپ کو دینا پڑ گیا اس طرح نہیں ہے پیسے نہیں ہے اس کے پاس وہ اس وقت پیسے نہیں ہوتے تھے میرے پاس نہیں ہوتے تھے صحیح بات ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے نہیں ہمارے پاس لیکن ہم نے بتا ہے کیا اس زمانے میں کسی کے کروڑپتی کا بھی وہ بھائی ہماری ہماری شروعات پچاس روپیہ سے شروع ہوئی ہے اس کی پچیس سے ہوئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ کم رقم تھی اس زمانے میں میں بھی آپ کا ایج مجھے ان دنوں میں جب میں سکول جاتا تھا تو مجھے ایک روپیہ ملتا تھا اور ایک روپیہ پورے دن میں سکول کے خرچ ختم ہی نہیں ہوتا تھا کسی درگا سے لیتے تھے کیا نہیں نہیں لالا چار آنے کی کورڈرنگ آتی تھے بیس پیسے کی کورڈرنگ آتی تھی مجھے یاد ہے میں دس روپے کا ٹھالا لائے ہوں آٹا کا دس کلو کا آٹا دس روپے کا لائے ہوں ابھی اتر جا نیچے سے فری ملی آئے گا میرا مطلب ہے کہنے کا پانچ پیسے کا سکہ تھا نا اس زمانے میں ایک تامیہ کی شکل گا اس کا پان ملتا تھا جب میں نے پان کھانا چاہی اب اندازہ لگا پانچ پیسے کا سکہ دے پانچ پیسے کا خرچہ ہوتا تھا پوری فیملی کے گھر کا میں کراہ پہ رہا ہوں پچاس روپے مہینے پہ پچاس روپے میں نے دیتا تھا گھر کا تین دو کمرے تھے آنگن تھا ٹھیک ہے پچاس روپے کراہ اس طرح میں پچیس دار میں گھر مل جاتا تھا ڈیڑھ لاکھ میں بنگلہ ٹائپ گھر مل جاتا تھا اچھا اس کی یہ نہیں کہ میرا دوست ہے میرا سمدھی ہے تو یہ بات اس کی ایک بات بہت اچھی ہے کہ بند مٹھی بہت کمال آدمی ہے اس معاملے میں تو میں نے دیکھا میں اس کو کہتے رہتا ہوں کہ شکل تجھے جو اللہ دے رہا ہے نا پتہ نہیں کس کے نصیب سے دے رہا ہے کیونکہ جو تُو کام کر رہا ہے وہ ہمیں پتہ ہے تو وہ وہ کرتا رہتا ہے یہ چیزیں جو سچا یہ اور اگر وہ انسان کی زندگی میں اس کے سامنے بول دی جائے تو یہ بہت بڑا دل چاہیے بولنے کے لئے اور یہ اس کا اس بات کو یہ مانتا ہے خود بھی تسلیم کرتا ہے کیونکہ اس کو میں نے دیکھا ہے اس کا اس کے بچے میرے سامنے پیدا ہوئے ہیں مطلب ہے کہ رات کو ہم دونوں نکلیں ہسپیٹل کے باہر کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے اولاد ہو رہی ہے پھر پتہ چلا کہ پھر ہم گھر گئے پھر میں اپنے گھر آتا تھا یہ شروع سے یہی رہتا ہے کتنا دور ہے ماشاءاللہ گھر اس کا یا پیچھے جو آپ تھوڑا اوپر سے جانگیں گے سکھ نظر آتے ہیں اتنا دور ہے پاکستان ختم اتنا دور ہے تو وہ نہیں نہیں یہ بتاؤ تم کو کہ یہ یہ اس لیے نہیں کہ میں کہیں آپ نے آپ نے بھی پڑھا آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ اللہ سے کاروبار کر تو یہی کاروبار اللہ سے ایک کے ستر بے شک یہ تو ہے یہی کاروبار ہے دیکھئے میں کچھ کر رہا ہوں یا آپ کچھ کر رہا ہوں ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں بس آپ یہ سوچو اللہ نے تمہیں ڈاکھانہ بنا لیا اس کو مللا ہے تم نے تو کوئی اور دے دے گا ہم ڈاکھانہ بناتا ہمیں اللہ ہمیں ڈاکھانہ چوائز کرتا ہے جیسے ایک منی ایڈر لے کے نہیں آتا ہے ڈاکھانے سے اس کا کوئی کمال نہیں ہے بی بی جی آکھ ہاں وہ بیج والا آدمی ہوں میں اللہ کا اچھا رہو بھائی شکل بھائی کی سب سے اچھی عادت آپ کو دونسی ہو میں اچھی خوبی کیا ہے وہ ہی دوننے کے لئے چالیس سال نکل گئے میرے چالیس سال نکل گئے اچھی عادت کوئی اچھی نہیں اس کی اچھی میں تو ہی مزاق کر رہا ہوں اچھی عادت اس کی یہ ہے کہ چالیس سال سے میں اس کا دوست ہوں اگر اس کی تھوڑی سی بھی بری عادت ہوتی تو میری میرا خیالیں نہیں بنتی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کوئی نشا نہیں کرتا نہ کوئی جوا کھیلتا ہے سگریٹ پیتا ہے جیسے میں پان کھاتا ہوں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اپنے بچوں کا بہت اچھا باپ ہے جب ہم پڑوسی ملک میں تھے کام کرنے جاتے تھے تو شاپنگ کرنے جب جاتے تھے تو یہ مطلب اتنا بچوں کے لئے لے لیتا تھا وہاں تو جتنا مہنگی سے مہنگی دکان میں بھی جاتا تھا چلے جاتا تھا تین چار لاکھ روپے کی شاپنگ کر لیتا تھا اس دوران میں بھی اپنی ایک دو پینڈے لے لیتا تھا اس کا دل بہت اچھا ہے دل کا یہ راجہ تھوڑا سا یہاں سے کڑوا ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں جو اس کے ساتھ رہتے ہیں باقی یہ اپنی مستی کا رہنے والا اس میں وہ نہیں ہے تکبریہ وہ وہ اگر ہو تمہیں ایک منٹ میں وہ بھی ٹھیک کر دوں اس کا مشکل بھائی آپ کونسی خوبی پسند ہے یہ کونسی اچھی آتا ہے یہ مان جاتا ہے فورا کیا مطلب مطلب ہے سمجھاؤ نا تو سمجھ جاتا ہے اصل میں نے کہا یہ شعبیز کا آدمی نہیں ہے یہ شعبیز میں آگیا ہے اس کو چلا کی نہیں ہے سادہ سادنی ہے بڑی نمائی خوبی ہے لیکن چالیس سال کا اس کو میں نے بہت ساری چیزیں سکھائی نہیں ہیں اگر یہ سیکھاؤ پتا نہیں اس کو میں سمجھا نہیں لالہ دیکھ ایسے نہیں یہ ایسا ہے یہ آدمی ایسا ہے اس سے دور ہے یہ اعتبار کر لیتا ہے یہ بات اس کی فیکٹ ہے کہ میں بہت جلدی کسی پہ اعتبار کر لیتا ہوں جلدی بھروسہ کر لیتا ہوں جلدی بھروسہ نہیں کرنے چاہیے اس دور میں کبھی بھی کیونکہ سادے بندی کی پہچان ہوتی میرا دل ہی ایسا ہے بھروسہ کر لیتا ہوں مجھے نہیں پتا آپ آدمی نہیں روک سکتا میں بھی بھروسہ کرتا ہوں لیکن میں دس من بعد تہیہ کر لیتا ہوں کہ نہیں آدمی اس قابل نہیں ہے یہ تہیہ نہیں کر پاتا یہ پچان نہیں پاتا اچھا ہماری دوستی کو تو اتنا ٹیم ہو گیا کہ مطلب ہے نشداری بھی ہو گیا ہمارا جھگڑا مطلب ہے ہو جاتا ہے لیکن ایسا کچھ ذاتی جھگڑا نہیں ہوتا ہوتا ہمارا کام کے حوالے سے جھگڑا لیکن میں نے اپنے انٹریویو میں بھی کہا کہ میرا ایک دن اس سے جھگڑا ہو گیا دوسرے دن یہ میری گھر پہ آگیا فیملی کو لے کے میرے بیٹ پہ اکیلہ لیٹا ہوا ٹی وی دیکھ رہا میں بات نہیں میں بار سوفے پہ بیٹا ہوا ہاں تو دوستی تو اسی کا نام ہے نا اسی کا نام اب اس عید پہ ڈراما ورادہ میں کسی اور کے پاس تھا انہوں نے اس کا فون آیا میں اس کو کبھی منع نہیں کر رہا ہوں یہ مجھے دس دبا منع کر دے اس کی مجبوری یہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کچھ دوسرے آٹیسٹوں کی بھی روزیاں لگی ہوئی ہیں لیکن میں اس کو میرا بس یہی ہے میرا ساتھ پا اچھے لوگ ہیں میں کہتا ہوں یار یہ یہ ہماری تین ان کا بھی ہو جائے کیونکہ مجھے نام ملے پروانی ہے اب کراچی میں تین سال یا میرا خیال ہے چار سال بعد ہم لوگ اکھٹے ہو رہے ہیں پہلی مرد چار سال بعد تین سال تو کرونا رہا تین سال کرونا رہا ہاں ماشاء اللہ سے اللہ آپ آپ نے گھر دیکھا اس کا چاندار گھر رہا ہے اور محنت کی مذہب کی بار بتاؤ تمہیں کیا ہے یہ بھی ہم نے اچھے آپ صرف اچھے سے نہیں سکھ سکتے ہو اچھے لوگوں سے نہیں سکھتے ہو آپ برے لوگ سے بھی سکھتے ہو اب لوگ بلیں بھائی یہ سیکھ جاؤ کہ یہ نہیں کرنا میں نے جو یہ کر رہا ہے یہ بھی سیکھنا ہوتا ہے آپ برے سے بھی سیکھ رہا تو ہم نے ہمارے دوروں میں نام نہیں لیتا کہ بہت سارے آرٹسٹیں بڑے بڑے وہ اپنا سوچتے تھے تو میں یونئر تھا میں کلستہ تھا میں نے کہا اللہ نے ان کو اتنا دیا ان کو اتنے پیسے ملنے ہیں یہ تین تین ہزار والے چار چار ہزار والوں کو اگر یہ پہلے دے دے تو ان کو کتنی دوہ لگی تو وہ ذہن میں کئی فیڈ ہو گیا تو میں ہمیشہ چھوٹوں کو پہلے دے دو مجھے بعد میں دے دینا کوئی مسئلہ نہیں اگر کوئی مسئلہ ہے اور لالا کو میں سمجھا دوں گا اس کو بھی سمجھا دیتا ہوں ہاں ہاں تو بھائی یہ سواب میں میں اس کو بھی شامل کر رہا ہوں بڑی اچھی بات ہے یہ کرم بھی تو دیکھیں آپ یقین کرو گا پچھلے ہیٹ پر میں دراما کیا تو اس نے مجھا بولا میں نے کہا یار مہا کلو تک کر لیتا لالا میرے ساتھ چار پانچ لوگ آؤ یہ انہی میں میں نے صرف دراما کیا ہے نہیں اس معاملے میں یہ تھوڑا تو بھائی میں نے کہا مجھے اللہ کہیں اور سے دے دے گا مجھے اللہ کہیں اور سے دے دے گا تو اسی درامے سے میں نے گیارہ لاکھ روپے کما لیا ماشا 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 اچھا شکریہ بھائی روما بھائی میں آپ کو کون سی عادل جو ان کی اچھی نہیں رہتی اس کی صبح تک انٹروی بتانا پڑے گا مطلب ہم بھی بہت اچھا شکریہ بھائی کی اتنی باتیں ہیں نہیں نہیں صرف ایک بات اس کی بری عادت وہی ہے کہ سنتا نہیں ہے کبھی کبھی ضد کر جاتا ہے نہیں یار سمجھا کر نہیں کر لالا سمجھا کر ضد پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے تھوڑا دیر میں سمجھ جاتا ہے سمجھ جاتا ہے بری عادت کوئی نہیں ہے بری عادت جو تھی اس نے ایک آپ تھی وہ چھوڑ دی تھی اس نے پندرہ سال پہلے میں یہ پوچھا بری عادت خلانہ سے میں بھی نہیں کہتا آپ کو لگتی ہی ہے جو نہیں نہیں اسی کوئی ہے سچ کوئی نہیں ہے آپ کو کیا شکریہ بھائی کی کوئی عادت جو آپ کو فیلتا ہے ہاں میں بتا دیتا ہوں وہ بتایا گا نہیں میرا ٹی وی دیکھنا بہت برا لگتا ہے جب میں سفر بہت میں یہ حقیقت ہے میں کہنے والا ہے دہا کہ یہ ٹی وی بہت دیکھتا ہے یا تو کوئی مستری ہے کیا ہے چلتا ٹی وی اس نے مجھے قابو کیا ہوا ابھی میں دھائی گھنٹے تین گھنٹے دیکھ رہا ہوں تو اس لیے میرے گناہ کم کروا رہا ہے میں کسی عورت کو دھیان نہیں جا رہا ہمارے کام بھی ایسا ہی ہے کہ دھائی تین گھنٹے ہم کسی کو ہال میں باندھ کے رکھتے ہیں وہ کرمنل سے کرمنل بندہ بھی وہ دھائی گھنٹے تو کم سے کم کرائم نہیں کرتا ہے یہ انڈیا میں جب ہم تینہ روم میں ایک ساتھ کافی رہے ہیں میں اس کے ساتھ بہت طرح ہوں گروب میں یہ ٹی وی دیکھتا تھا تو آواز میں اس کو کہتا تھا آواز بن کر میرے کو سنے تو میں ہینڈ فری لگا کے ستا ہوں یہاں سے اندازہ لگا لیں اتنا ٹی وی دیکھتا ہے اب بھی میرے بیوی پریشان رہتی ہے اچھا آپ دونوں کہ اتنا لمبا ساتھ ہے تو اس زمانے کی کچھ بتائیں اس میں تو شادیاں بھی نہیں ہوئی تھی کوئی لڑکپن میں کوئی آپس میں مزار ہمارا دھیان اتنا نہیں آتا تھا ہمارا درامے پریشان ہوتا تھا ہمارا کیا تھا شروع سے دراما اچھا کیسے کرتا ایت کی نماز یہ ہو پڑھ کے یہ اپنے گھر سے آتا ہے میرے پاس آجاتا تھا ٹین دن ہمارا گھر پہ رہتا تھا ہم لوگ ٹین دن ہم لوگ پیٹھے رہتے تھے باتیں کرتے رہتے تھے ڈرامے کے حوالے سے باتیں انجائمنٹ بیٹھے ہوئے کچھ نہ کچھ تو اتنا میرا اس کا میرے گھر میں مطلب آنا جانا ہاں مطلب ایک چیز یہ بھی ہے کہ میرے گھر میں اگر بریانی بنی ہوئی یا کورما بنے تو یہ کہتا تھا مجھے دال چاول کھانے اس کی فیوریٹ ڈش ہے دال چاول یہ دو آدمی کی مہین بھائی کی بھی یہی تھے پاپڑ ساتھ دال چاول میں کہتا تھا کیوں کھاتا تھا دال چاول بہت کھاتا تھا میرے ماں کہتا تھا کیوں یہ دال چاول اس کے لئے میں نے کہا نہیں بناو اس کے لئے الگ سے بنتا تو مطلب اتنے میں آرٹس اتنے ہیں سارے ایک سکندر بھی ہمارا دوست تھا میرا بچپن کا دوست تھا لیکن ہاں وہ اور ہم بچپن سے کھیلے ہوئے ہیں لیکن یہ ہم شو بیس میں اس کا پہلا ڈراما میں دیکھنے کیا تھا یہ مجھے لالا بھائی کہتا تھا اب لالا کہتا ہے آرے تو اس طرح مکم اکل تھا نا مکم اکل وقت کے ساتھ اکل آ دی اکل مند تو آجا نہیں نہیں لالا بھائی 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 بھولتا تو پھر دوستی نہیں ہوتی جس کو جس کو بھائی کہا ہے نا آج تک ان کو بھائی کہتا ان سے دوستی نہیں اتنی پھر ریسپیکٹ آ جاتی ہے نا ہم مطلب ایک ایسے سینئر ایک سینئر کے حصے سے میں بات کر رہا ہوں لیکن ظاہر ہے ایک دوسرے خاندانی بھی تھا کمیز بھی تھی نا ماباپنی سکھایا ہوا تھا اپنے سے بڑوں کو بھائی بولنا بڑا بھائی تو یہ مطلب اللہ کا کرم ہے شروع سے یہ لیکے آج تک ہماری دوستی میں یہ ہی رہا ہے ہم بھائی بولے نہ بولے کونسا ہی اس کا انڈر ورڈ سے تعلق ہے جو میں اس کو بھائی بھی مزے کے بھائی بتاؤں آپ کو مزے کے بھائی بتاؤں میں بھائی کہتا ہوں سب کو اپنے سے سینئر اس کو بھی کہتا تھا آج بھی جتنے میرے سے سب کو اللہ نے مجھے اس کا کیا ریٹن دیا کہ آج ہندیا میں جتنے آرٹس تھے وہ مجھے شکیل بھائی کر کے بات کرتے ہیں چاہے وہ ہو کوئی بھی ہو مجھے لالا بھائی کہتے ہیں نا تو میں کہتا ہوں لالا کا مطلب ہی بھائی ہے چاہے شارو خان کو تو آپ سنو گا نا کمنٹ در شکیل بھائی نہیں ایسا ہی ہے مجھے بھی نکل در شکیل بھائی تو یہ کیا ہے کہ یہ آپ عزت دے کے عزت لے سکتے ہو اچھا اس دور میں آپ دونوں کو شادی کی کس کو زیادہ جلدی تھی اس کو اس کی پہلے ہوئی ہے نا پوچھو وجہ کیا تھی یہ مجھے نہیں پتا اس کو ہی جی کو پتا ہوگا ہے نہیں نہیں آتی تھی اس کو پتا نہیں کیا چکر تکیے کی ضرورتی شادی اصل میں ہمارے ہاں جو ہیں نا ہماری قوم میں جلدی کر دیتے ہیں 20-22 سال کے عمر میں شادی ہے تو تاکہ وہ کسی اور لائن میں نہ جائے بچہ